ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھئے ایک تو کوئی آدمی روزے رکھتا ہے اور اس میں جمعہ آگیا کوئی حرج نہیں مثلا اب رمضان کے روزے فرض ہیں تو جمعہ آتے ہیں اس دن کا روزہ بھی فرض ہے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی ہر مہینے تین روزے رکھتا ہے اب اس میں جمعہ آگیا تو بھی کوئی حرج نہیں بلکل ٹھیک ہے اس کی ایک پابندی اور معمول چلہار ہے ایک آدمی ایسا ہے جو ویسے ہی نفلی روزے رکھنے کے لیے جمعہ رات جمعہ کا انتخاب کر لیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں اس مہینے دو نفلی روزے رکھتا ہوں اس ہفتے میں دو نفل روزے میں رکھوں گا اور وہ اس کے لیے انتخاب کر لیتا ہے جمعہ رات جمعہ کا یا جمعہ ہفتہ کا کوئی حرج نہیں اور ایک آدمی وہ ہے جو جان بوجھ کے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کے جمعہ کے روزے میں زیادہ سواب اگر یہی روزہ میں ہفتے یا جمعہ رات کو رکھ لوں تو اس میں سواب نہیں ہے اتنا جتنا جمعہ کے دن ہے تو یہ اپنی طرف سے شریعت میں ایک بات بڑھانے کی وجہ سے یہ مقروح ہے کتنی کراہت ہے اس حد تک تو کراہت نہیں ہے کہ ہم اسے روزہ چھوڑ دینے کا یا توڑ دینے کا حکم دے دیں کہ شریعت اسے یہ کہے کہ روزہ آپ توڑو یہ ضروری ہے نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ اگر اس انسان نے یہ کر بھی لیا ہے اور اپنے تک ہی ہے اس کے تو اس انسان کی کراہت اور بھی کم ہو جاتی ہے مگر اس سے سمجھایا جائے گا کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا اور اسے مخصوص کر لینا روزے کے لیے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے اور ایک چیز جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اسے آپ اپنے لیے نہ کیجئے اب فرض کر لیجئے اسے روزہ رکھ لیا اور پھر توڑ دیا تو توڑنے کی صورت میں روزے کی قضاء اس پہ واجب آئے گی ایک گریوز میں ایک ہی روزہ ایک کے بدلے میں رکھے اور اگر اسے پورا کر لیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ کراہت اور بھی کم ہو جاتی ہے بہرحال جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا یہ مقروح ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے بہرحال جمعہ